ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش تو دوسرے وکرانت چوشی آپ کا سواکت کا ٹاہو میں آرم شورٹس میں جس میں ہم لے کے آتے ہیں دن پر کی سپیس اور دیفینس رنگز کی ٹپ 3 خبریں تو چلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ آئینس وکرانت کی طرف سے آ رہی ہے جو کی ہمارا نیا وکرانت بن رہا ہے اس کا ایک ڈیٹا چوری ہو گیا ہے یہ ایک الیکٹرونک ڈیوائیس ہے جس کو کی پہلے ایک نارمل چوری مانا جا رہا تھا پر بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ ڈیوائیس ایسی ڈیوائیس ہے جس میں کی اس کے پوری آپریشنل ڈیٹیل ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی ایک سیکرٹ ڈیٹیل ہے کانفیڈنشل ڈیٹیل ہے جو کی باہر نہیں جانی چاہیے تھی سیکیورٹی ایجنسیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو الیکٹرونک ڈیوائیس ہے وہ نارمل آدمی کے یوز کی نہیں ہے کومن پرسن اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے اس لیے اس کو ایک جاسوسی کیس کی طرح اب اس کا جانچ کیا جائے گا تو ایک بار پھر اسکاربن کلاس سنمرین کی طرح ہمارا ڈیٹا لیک ہو گیا سیکیورٹی ایسیز ہمارے دیس میں اتنے زیادہ ہیں ایک مہتر ائرکرافٹ کیریئر ہم چوتھے ایسا دیس بننے جا رہے تھے جو کی اپنا خود کا ڈیزائن کیا ہوا ائرکرافٹ کیریئر استعمال کرتا اور اس کا ڈیٹا بھی اپنے چوری کروا دیا اتنے سالوں کی بھارتیے کمپنیوں انجینئر سائنٹسٹوں سب کی محنت پر بات ہو جاتی ہے اس پرکار کی چھوٹی سی بھول کے کارن بات کریں گے چندریان ٹو کی بکرم لینڈر سے دس دن ہو چکے ہیں ہمارا کمیلیکیشن نہیں ہو پایا ہے اور ہم نے ناسا سے مد ماغی تھی ناسا اپنا LRO جس کو لونر ریکانسنس اور بیٹر کہا جاتا ہے اس کی تصویر بھیجنے والا تھا اس لینڈنگ سائٹ کی اور وکرم کی تصویر بھیجنے والا تھا جہاں پر ہمارے وکرم سے ہمارا کمیلیکیشن ٹوٹا ہے اب ناسا یہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہاں پر لمبی لمبی شیڈوز ہیں اس لیے ابھی تک ان کے دوارہ اس جگہ کی اچھی تصویر نہیں کھیتی جا سکی ہے یا جو تصویر آئی ہے اس میں وکرم لینڈر کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے اور یہ کیول اور کیول وہاں پر لمبی لمبی شیڈوز ہونے کے قارن ہوا ہے کچھت پرکاس نہ ہونے کے قارن ہو رہا ہے تو اب ناسا بھی ہمارے لینڈر کی اگزیکٹ پک کھیچنے میں ابھی تک سفل نہیں ہو پایا ہے بات کریں گے MBDA جو کہ ایک یوروپین کمپنی ہے اور لیڈنگ میسائل مینفیکچرر ہے BDL یعنی بھارہ ڈینمیس کے لیمٹیٹ سے اس نے ایک MOU سائن کیا ہے جس میں کہ اس کے دورہ ایش ریم مسائل بھارت میں ہی بنائی جائے گی ایکشوان میں بنائی نہیں انٹیگریٹ کی جائے گی اسمبل کی جائے گی اور ٹیسٹ کی جائے گی آپ کو بتا ہے کہ جیگوار ایرٹرافٹ کے لیے ہم کچھ تین سو پچاس سے زیادہ مسائلیں خرید رہے ہیں تو انہی آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اس پرکار کی فیسلیٹی بھارت میں لگائی جا رہی ہے اس کے علاوہ مسٹرل جو مسائل ہے جو کی ایک چھوٹا ایر ڈیفنس مسائل ہوتی ہے جو کی ہم لوگ ہاتھ سے لانچ کر سکتے ہیں کندھوں پر رکھ کر لانچ کر سکتے ہیں جو کی اگلا ایس رشین جو ڈیفنس سسٹم ہے اگلا ایس اس سے ہارا تھا اور مسٹرل بھارت نہیں خرید رہا تھا پر پھر بھی اس کا اسیمبلی اور انٹرگیشن بھارت میں کیا جائے گا کیونکہ ان کو یہ امید ہے کہ جو ہمارے درو ہیلکاپٹر ہیں اس میں مسٹرل مسائل کو لگائے جا سکتا ہے اس کے جو ہیلکاپٹر والا ویرینٹ ہے اس کو لگائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ایم بی ڈی اے وہی کمپنی ہے جو کی ایمیٹرور مسائل بناتی ہیں اور رافیل میں جتنے بھی مسائلس لگ کے آئیں گے وہ سب ایم بی ڈی اے دوارہ ہی منفیکچر کیے گئے ہوں گے یہ جو نئی فیسلیٹی لگے گی بی ڈی اے اور ایم بی ڈی اے کی جو سنیوکت ایک فیسلیٹی لگے گی وہ جو ایس ریمز بنائے گی یا اسیمبل کرے گی وہ کسی تیسرے کنٹری کے لیے بھی اس کو بیچنے کے لیے بھی بنائے گی آپ جانتے ہیں کہ ایم بی ڈی اے کچھ بیس سالوں سے بی ڈی اے کے ساتھ مل کے الگ الگ بھارتی آرڈروں کو پورا کر رہی ہے اور ساتھ مل کے مسائلوں کا نرمار اور اسیمبلی کر رہی ہے بھارت کے ہی اندر اب بات کریں گے اپنے انڈیجینس ائرگرافٹ لسی اے تیجس کی آج ہمارے رکشہ منتری مستر راج نانک سنگھ نے اس کو اڑا کر دیکھا ایکشل میں ان کے دوارہ اس ائرگرافٹ کو سہ پائلٹ کی طرح استعمال کیا گیا چلایا گیا اور ایسا کرنے والے وہ بھارت کے پہلے رکشہ منتری بن گئے ہیں جنہوں نے تیجس کو اڑایا ہو اس سے پہلے ہم نے وائیو سینہ کی کئی ورشت آدھکاریوں کو اس کو اڑاتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے ڈیفنس منسٹرز کو الگ الگ پلین کو اڑاتے ہوئے دیکھا ہے پر ہمارے اس بار کے ڈیفنس منسٹر نے تیجس کو اڑا کر دیکھا ایکشل میں ڈی آئی ڈیو کی ایک ایک ایگزیویشن لگی ہوئی تھی اور اسی دوران انہوں نے اس پلین کی سواری کی پترکاروں کے ساتھ بات کرتے وقت انہوں نے ایک مہتپون چیز یہ بتائی کہ جس حساب سے بھارت ڈیفنس پروڈکشن میں لگا ہوا ہے پڑھاتی کر رہا ہے یہ امید لگائی جاری کہ دوہجار انتیس سے تیس کے بیچ میں ہم اپنی آرم فورسے اس میں کچھ پچھتر پرسنٹ اپنی انڈیجینس ڈیفنس پروڈکٹ کا استعمال کرنی ہو جائیں گے اور ایک سمیں ایسا آئے گا جب ہم ہنڈیڈ پرسنٹ اپنے انڈیجینس پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہوں گے تو اس پرکار کا اپنے رکشہ منتری کا وزن دیکھ کے اچھا لگتا ہے پر یہ مجھے نہیں لگتا کہ دوہجار انتیس تک یہ ممکن ہو پائے گا کہ پچھتر پرسنٹ ہمارے انڈیجینس سمانوں کا استعمال کیا جائے کیونکہ ابھی وہ ستھتی نہیں دیکھ رہی ہے ابھی وہ میک ان انڈیا کی جو دھار ہونی چاہیے وہ نہیں دیکھ رہی ہے آج کی اس ویڈیو کے لئے پاس اٹھائیں آشا کٹنوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑھا تھم سے ضرور دیں گے اس ویڈیو سماند کوئی سوال دسو جاؤں کمنٹ باکس میں ضرور لائے گا نماشکار Thank you جائیں دے